بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آئی روی دیسی فورد میں خوش رام دید جی تو ویورز آپ کیسے ہیں میں امید کرتے ہوں خیالی سے ہوں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ نئے دن کے ساتھ آج پھر سے حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ رمضان شریف قریب ہے فٹا فٹ ہم رمضان شریف کی ریسپی لارہے ہیں یہاں پہ تو آج بہت ہی مزے کی بہت ڈیفرنٹ قسم کی ریسپی لائے ہیں ہم یہاں پہ تو جو یہ ریسپی ٹرائے کرو گے تو آپ کو انشاءاللہ ڈلیشیز ریسلٹ ہوئے گا تو یہاں پہ میں لے کرائیں گرین چیلی چیز چکن ریسپی یعنی کہ سبز مرچوں کو ہم چکن کے اندر اس طرح سے بھریں گے اس کے اندر چیز بھی یوز ہوگی یعنی کہ اس کے اندر کس طرح سے بنیں گے ٹوٹل ریسپی آپ کو بتا جاتے ہیں ڈیٹھے کے ساتھ تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا تو یہاں پہ اگر کیمرہ نزدیک ہو کر دکھائیں گے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں چکن جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک پاؤ لے لیا ٹھیک ہے یہاں پہ زیادہ چکن نہیں لینا کیونکہ سبز مرچوں میں بھرنا ہے اس کو جتنا چھوٹے چھوٹے پیسیز ہو جائیں تو بہتر ہے تو کیمے کا یوں نے ایسی طرح ہوا چھوٹے چھوٹے پیسیز کروا دیا ہے بارلاはいلے اچھے سی دھو کے کشک کر لیا ہے تو یہ siamo نے لے لیا ایک پاؤ چھوٹے چھوٹے ہیں sonata جو ہمیں ڈ ہے کچھ کے کٹ لگا لیا لگا بھیج نکال لیا کچھ میں آپ کو نکال کے دیکھا دیں گے کس طریقہ sen تو آدھا کپ несی و اغلیم ایک چمچ ہم یہاں پہ نمک لے رہے ہیں اور آدھی چمچ ہم یہاں پہ ہلدی کا یوز کریں گے اور آدھی چمچ ہم یہاں پہ سکا دھنیا پیسا ہوا یوز کریں گے اور آدھی چمچ ہی ہم یہاں پہ آدھی یا ایک چمچ یہاں پہ چکنتک کا مصالہ یوز کریں گے جو ایزی لی بزار سے مل جاتا ہے اور یہاں پہ تقریباً ہم نے ایک چمچ پاپڑی کا پاورڈر لے لیے تاکہ کلر بھی چینج جائے اور ذائقے میں بھی تھوڑی فرق محسوس ہو تو یہ چیزیں ایک سائیڈ پہ کر دیتے ہیں جن چیزوں سے ہم کوٹ کریں گے تو یہاں پہ ہم نے دو ایگ لے لیے اچھے سے پھینٹ لیے اور تین سے چار چمچ میں یہاں پہ مہدا لے لیے اس سے بھی کوٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ جو کرسپی فرائز چھکن والا جو مل جاتا ہے بزار سے ایزی لی یہوالا کرسپی فرائز چھک ہے تو یہ بزار سے مل جاتا ہے یہ اور بریڈ گرم میں نے مکس کر کے یہ رکھ لیا ہے اس کا بھی بہت مزے کا فلیور اور بہت مزے کا ذائقہ ہو جاتا اور اگر اس سائیڈ پہ آجائیں تو ہم سلائسیز کی صورت میں چیز کانٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یا پھر اس طریقے سے بینڈ کر کے اس کو بھی ہم مرچوں کے اندر بھریں گے تو یہاں پہ ہم ادرک لیسن کا پیسٹ جو میں نے پہلے سے گرائنڈ کر کے رکھا وہاں فریز کر دیتیوں میں تو یہاں پہ دو چمچ ہم ادرک لیسن کا پیسٹ یوز کریں گے تو کس طریقے سے بنے گا کیسے بنے گا تو چلیں ہم بنا دے سٹارٹ کریں یہاں پہ میں نے پےان رکھ لیا اور قیل کو ہم نے آن کر لیا تو اب میں ہاں اگر پہrows آپ ہولبیں گے تو دیکھیں یہاں پہہ آئل بھی اس کر سکتے ہیں یہاں پہیں تو یہ اچھے سے گرم ہو جائے گا تو میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال دوں گی تو یہاں ہاں پہ ہمارا گھیا اس کو گرم ہو گیا تو یہاں کہ میں ادرک لیسن کا پیسٹ ڈال کر دوں گی اس کو بلکل لوگ لیم پہ رکھا کریں ہمیشہ سے جوہرنا مسالہ جو جاتا ہے اس طریقے سے اب میں اسے ایک منٹ تک تقریباً فرائی کر لوں گی یہ دیکھیں بھی برز اچھے سی فرائی ہو گیا ایک منٹ ہو گیا یہاں پہ اسے فرائی ہوتے ہو گئے اب میں اسے در چکن ایڈ کر دوں گی اس طریقے سے اسے بھی ہم اچھے سے فرائی کر لیں گے دو منٹ کا اسے دو منٹ ہو گیا اسی طریقے سے پکتے ہوئے اچھے سے ہمارا چکن بھی گل گیا اور میں اس کے اندر سپائسیز ایڈ کر دوں گے دیکھیں اس طریقے سے تو ساتھ ساتھ ہمیسے فرائی بھی کرتے جائیں گے ایک منٹ تک ہمیسے بھی فرائی کر لیں گے اچھے سے مسالہ اس کے اندر مکس ہو جائیں گے یہ دیکھیں کوشش کیا کریں جو چکن کا سائز ہے بہت زیادہ چھوٹی چھوٹی یعنی کہ پیسیز میں کروا لیا کریں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے بہت ہی چھوٹے چھوٹے پیسیز کروا لیا اس کے تو اچھے سے مسالہ مکس کر دیں گے یہ دیکھیں میبز یہ ہمیں تقریب انٹ ہو گئے سے بھی ہم نے اچھے سے مسالے کو فرائی کر لیے اب میں اس کے اندر ایک کپ دہی ڈال دوں گی اسے فلیم کو ہم یہاں پہ لو کر لیں گے تاکہ دہی ہمارا پھٹنا جائے بیچ میں اور اس کو دہی کو جب بھی ڈالیں ہمیشہ اچھے سے پھینٹ کے ڈالیں تاکہ دہی خراب نہ ہو جائے اس کے لیے دیکھیں اچھے سے ہم اس کو بھی مکس کر لیں گے اسی دہی کے پانی سے یہ ہمارا چکن بھی اچھے سے گرو جائے گا اور بلکل اچھے سے مسالہ بھی اس کے اندر مکس ہو جائے گا اور اب میں اس کو تقریباً ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر دوں گی اور فلیم کو یہاں پہ ہم بلکل لو کر دیں گے جیسے کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تقریباً دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں دہی کا پانی بھی خشک ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ فلیم کو بند کر دیا بلکل اور اب ہم اس کو سارا ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے مسالے کو یہ دیکھیں اس طریقے سے تو یہ بہت ہی مزی کی ریسی پی ہونے والی آج ہی ہے آپ کے روزاشی میں یہ بہت زیادہ کام دے گی اب میں اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے تھنڈی ہوا میں یا فریج میں رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے تھنڈا ہو جائے تو پھر ہم دوبارہ سے اسے مرچوں میں بھرتے ہیں اتنے میں مرچوں کی جو اندر کے بیج ہوتے ہیں وہ نکالنا دکھا دیتے ہیں سبز مرچوں میں سے کس طریقے سے ہم یہ کٹ لگا کے ان کے اندر سے یہ نکالیں گے بیج تو یہ یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے چھوڑی سے کٹ لگا دیا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے یہاں سے پکڑ کے اچھے سے اس کے اندر سے اس طریقے سے ہم بیج نکال دیں گے ساری تاکہ سبز مرچے سپائیسی نہ رہے ہیں بلکل کیونکہ رمضان شریف میں ہم نے پکڑوں کے طور پر کیچپ کے ساتھ یہ چٹنی کے ساتھ ایجی لی سے کھا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس طریقے سے ہم نے سارے بیج نکال دینا ہے اگر بہت زیادہ سپائیسی چاہیں گے چاہے تو نہ نکالیں لیکن اس کے اندر سے نکال دینا ہی بہتر ہے بہت زیادہ سپائیسی ہو جائیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں کافی ہاتھ تک ہمارا یہ تھنڈا ہو گیا ٹھیک ہے تو اچھے سے ابھی بھی جو آپ کو بوٹی بڑی لگے تو اس طریقے سے آپ اس سے توڑ سکتے ہیں اس طریقے سے ایزیلی ٹوٹ جائیں گے اس طریقے سے کوشش کریں اچھے سے اس کے اندر ہاتھ پھیر دیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ ہو گیا سارا ماشا اللہ تھنڈا بھی ہو گیا اچھے سے یہاں پہ پہ پانچ منٹ لگیا ہے اس سے تھنڈا ہونے میں تو یہ دیکھیں اچھے سے ہو گیا ہے اب ہم اس کو اپنی یہ جو پیارے پیاری سے مرچیں نکھی ہوئی ہیں ان کے اندر بھر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ کوشش کریں یہ سبز مرچیں اگر سبزی والے سے بڑی بڑی سبز مرچیں اگر مل جائے تو بہتر ہے کیونکہ اس سے صحیح رہتا ہے یہ سسٹم یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے مرچ کے اندر بھر دیا اور اب ہم یہاں پہ چیز کا سلائس بھی اس کے اندر بھر دیں گے اس طریقے سے اگر کرش کر کے بھرنا ہے تو کوشش کریں یہ جو وہ چیز ہے میں نے کافی دیر سے فریز سے نکال کے رکھی ہو یہ فریز سے وہ ملٹ ہو گیا اور ہماری مرچ کے اندر اچھے سے ایڈجسٹ ہو گئی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں اسی طریقے سے ہم ساری مرچیں بھر لیں گے اس طریقے سے ہم اس کی طریقے سے مریچ لیں گے اور اس کو اٹھا کے ہم دوبارہ سے یہ دیکھیں اچھے سے یہ دیکھیں بہت مزدگی لگتی ہیں یہ پیسٹی بہت زیادہ لگتی ہیں اس طریقے سے ہم یہاں پہ دوبارہ سے اس کے اندر چیز بھر دیں گے چیز کیونکہ ملٹ ہو چکی ہے اچھے سے اس کے اندر جا رہی ہے یہ دیکھیں اس کو اچھے سے بند کر دیں جو ایکسٹرہ ہو اس طریقے سے نکال دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اسی طریقے سے دیکھیں ویورس ہم ساری ملچے فٹا فٹ بھر لیں گے اس کے اندر مصابہ بھر لیں گے اس کے اندر چیز بھی بھرتے جائیں گے سا 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 کے ویورس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ میرے مصابہ اور یعنی کہ چکن اور یہ چیز بھر کے اچھے سے ان کو بند کر دیا مون کے اب ان کے کوٹنگ کر لیں گے ہم اچھے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں سب سے پہلے ہم بیدے میں ڈپ کریں گے اچھے سے ایک ایک سپون کا یوز کر سکتے ہیں دوبارہ سے اس سے جھاڑ لیں یہاں پہ انڈے کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں اس کو بھی اچھے سے کر لیں اس طریقے سے اب یہاں پہ بڑ گرم اور وہ فرائی چکن جو میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تھا اچھے سے وہ مکس کر لیں گے پھر سے انڈے میں ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے اس کی کوٹنگ ہو گئے یہاں پہ اس طریقے سے یہاں پہ اسی طریقے سے ہم دوسری مرچ کو اس طریقے سے لے کے اس کی میدے سے کوٹنگ کریں گے پہلے اچھے سے اس کو جھاڑ لیں گے کیونکہ میدے سے پہلے کوٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے اس کا اچھے سے مو بند ہو جاتا ہے اس طریقے سے تو پھر اب ہم یہ دیکھیں اور پھر ہم یوز کریں گے دیکھیں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں بہت زیادہ دل لگا کر دیکھا کریں کیونکہ اس سے بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے کم از کم تو بہت اچھے اچھے ریسیپی آپ کے لئے لے کر آرہے ہیں تو اس طریقے سے بنانے سے ٹوٹائن کی بچت ہوگی اور مزے کی ریسیپی آپ کو ملے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھیں ماشاء اللہ اس طریقے سے ہم ساری مرچوں کو لگا دیں گے جیسے کہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے اس کو مسالہ بھی لگ گیا مسالہ بھی بھر لیا اس کے اندر چیز بھی بھر لیا اس کے اندر اور مزے کی بات ہی ہے اس کے اوپر کوٹنگ بھی بہت بہت پیاری ہوئی ہے اگر یہاں پہ آپ کو بہت مزے کی ٹھک دینے لگی ہوں تو اگر اب بھی بھی شملہ مرچوں کا آپ آپ کافی کے سائے آپ ایزیلی ایک اپنے کے اور اس کے اندر بھریں گے تو اس کے اندرہ بہت زیادہ ہوتا ہے چلیں ہم فرائے کرنا شروع کرتے ہیں میں نے ایسا ہے اس کے اندر اوپر کوٹنگ کاری کرتے ہیں آپ فرائے کرنا یہاں پر جیسے گرام کرتے ہیں بسم اللہ اللہ اس طریقے سے یہ دیکھیں ہمارا جادہ گرم نہیں ہے یہ دیکھیں بھی بات اچھے سے ہم لو فلیم پر اس کو فرائی کریں گے تاکہ ہماری مرچیں جو ہیں ان کا اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے مرچوں کا اچھے سے گل جائے اچھے سے اس کے اندر فرائی ہو جائے تو ہم تقریباً ایک سے دو میٹسے فرائی کریں گے اسی طریقے سے فرائی ہوتی رہیں گے ماشاءاللہ اس کو چھیڑنا نہیں ہے بلکل بھی کیونکہ مثال وگر ابھی گھلنا چاہے اس کے اوپر بلکل بھی تو اب یہ کل حالی اس کے اندر بلکل لوپ لیم پر پکنے دینا ہے اسے تو ایک منٹ تک اسی طریقے سے پکتا رہنے دیں یہ دیکھیں بھی بھر ہم آئیسا اچھے اس کو سائیڈ اس کے تھوڑی چینج کریں گے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے سے فرائی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ اس طریقے سے اس طریقے سے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے اس کو چینج کرنا ہے تو یہ ہاں پہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں لائٹ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے جب بلکل ڈارک ہو جائیں گے تو ہم ان کو باہر نکالنا شروع کر جائیں گے تو ساری ان کی مرچوں کی سائیڈ جینج کرتے جائیں گے ہم اس طریقے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کا لر آیا ماشاءاللہ یہ بہت ہی مزیگی ریسیپی ہے مطلب پکوڑے بنا بنا کے دل اکتا جاتا پکوڑوں غیرہ سے رول سے ہی سے تو بندہ یہ ٹرائی کریں تو یہ بڑا اچھ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے اندر اس طریقے سے یہ دیکھیں بھی بھر ماشاءاللہ جھت پٹ بننے والی ریسیپ یہ دیکھیں اچھے سے لائٹ گولڈن ماشاءاللہ یہ دیکھیں پہلے لائٹ گولڈن ہوگی تھی اب کھوڑی دار کنا شروع ہو گیا میں نے یہاں پہ سلینٹ کر دیا تو ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے جب آپ نے اگر یہ کسی کے لئے بنا دی تو بہت ہی مزے آئے گا تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی زیادہ کرسپی اور اندر سے بہت ہی تیسٹی اس طرقے سے بنایئے گا لازمی کیونکہ ہم ہر رمضان میں یہ بناتے ہیں تو بہت ہی زیادہ تیسٹی لگتی ہے یہ زیادہ تر پکوروں سے زیادہ آپ انشاءاللہ یہ ہی ٹرائے کریں گے یہ دیکھیں میں ایزی لی ابن کو نکار لوں گی ایک ایک پکڑ کے اس طرقے سے ہم نے یہاں پہ کشی پیپر بچھا لیا تو اس طرقے سے ہم ایزی لی نکار لیں گے ماشاءاللہ میں نے بڑی بڑی مرچے بڑی بڑی مرچوں کا یوز کی ہے یہاں پہ اس طرقے سے ہم ساری مرچیں نکار لیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہماری مرچیں ماشاءاللہ ریٹی ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اور اندر سے جو مسالہ میں نے بھرایا وہ بہت ہی مزے کا ہے یہ دیکھیں مرچیں یہاں پہ ایک میں آپ کو اندر سے بھی دکھا دیتی ہوں کہ کس طریقے سے پک گئی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ فل چیز اس کے اندر ہوتی ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے گرم ہے بہت زیادہ یہ دیکھیں فل چیز اور فل اس کے اندر مثال ہے یہ دیکھیں چکن ہے ہمارا ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا اس کے اندر تو جب بھی یہ ریسی پہ ٹرائی کریں آپ یہ ذہن میں رکھا کریں یہاں پہ کہ اس کا رد و بدل بھی ملتا ہے یعنی کہ اگر آپ نے اس میں نہیں بنانی تو آپ شملہ مرچوں کے اندر بھی بنا سکتے ہیں وہ بھی ایزی ریسی پی اس کے اندر اچھے سے مثالہ بھرکے چیز بھرکے اس کے اندر بھی بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے رمضان شیر میں خاص طور پر یہ پکوڑوں کا مطلب اگر آپ پکوڑے نہیں بنا رہے تو یہ بھی بنا کر کھان سکتے ہیں بہت ہی مزے کی ریسی پی اور ساتھ ساتھ ہمیں سبسکرائب کیجئے گا دھوہوں میں یاد رکھئے گا لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ